انٹرویو نمبر تین زبان اردو لیول انٹرمیڈیٹ ہائی ابتدائی تیاری کے مرحلے کے دوران ٹیسٹی میں خود اعتمادی نظر آتی ہے اور وہ مہارت کے ساتھ اور تیزی سے بولتی ہے لیکن زبان یا تو جملوں کی حد تک رہتی ہے یا پھر چھوٹے چھوٹے پیروں تک جوابات مختصر ہیں اور کبھی جڑے ہوئے اور کبھی نہیں اس لیے ٹیسٹر مہارت کا جائزہ لینے کے لیے ٹیسٹی کی دلشسپیوں کے بارے میں ایک کے بعد ایک کئی سوال پوچھتا ہے ٹیسٹی کے جوابات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایڈوانس یعنی اونچے درجے کی اردو بول سکتی ہے کیونکہ اس کی بولچال روان اور صحیح ہے اور تلفز صاف ہے جس میں کسی دوسری زبان کا اثر دکھائی نہیں دیتا اس لیے ٹیسٹر اس سے مختلف قسم کے مشکل سوال پوچھتا ہے جن کا وہ تسلیب اور جواب دے دیتی ہے ٹیسٹی بیان کر سکتی ہے اور تفصیل بتا سکتی ہے جو کہ ایڈوانس لیول کے عمل ہیں لیکن وہ اس درجے کے تمام اصولوں پر پوری نہیں اتر پاتی اس کے ساتھ ہی وہ ایسے سوالات اور صورتحال کو تسلسل اور مہارت کے ساتھ نہیں سنبھال سکتی جو غیر متوقع ہوں ٹیسٹی رسمی حوالوں کو سامنے رکھ کر ایسے غیر ذاتی موضوعات پر اچھی طرح بات نہیں کر سکتی جن کا تعلق خواتین کے سماجی درجے سے ہو یا جیسے کہ عالمی معاملات وہ بار بار قوائد کی غلطیاں کرتی ہے اور ظاہر ہوتا ہے کہ اسے قوائد پر عبور نہیں اس کے پاس الفاظ کم ہیں اور قوائد و ضعبت میں کافی کمزوریاں نظر آتی ہیں فیل زمانہ بھی ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا اس کے پیرے بالکل بنیادی سطح پر ترطیب ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں تعمیری کمزوریاں دکھائی دیتی ہیں وہ کوہیشن مارکر مثلا پھر اور اس کے بعد استعمال تو کرتی ہے لیکن ان کا استعمال محدود رہتا ہے وہ ایڈوانس لیول کے زیادہ تر میار پورے کر لیتی ہے لیکن بہت زیادہ پیچیدہ موضوعات پر مہارت کے ساتھ بات نہیں کر سکتی وہ مکمل طور پر اور تسلسل سے ایڈوانس لیول کے تمام اصولوں پر پوری نہیں اترتی جس کی وجہ سے اسے فالن اینجل کہیں گے اور اس لیے اس کو انٹرمیڈیٹ ہائی کا درجہ دیا جائے گا جس کی وجہ سے ایڈوانس لیول کے پوری نہیں اترتی